مانے نا مانے نا چاہیے تھا لیکن اب مویس کی اپنی بیانہ مویس کی بہت زیادہ انسلٹ کرے گی کہے گی تمہیں ہانیہ کی تو فکر ہے لیکن تمہیں اپنے اس بیوی کا نہیں جسے یہ بھی پتہ ہے کہ تم اس کی بہن کو پسند کرتے ہو لیکن پھر بھی وہ تم سے دل و جان سے وفاداری نبا آ رہی ہے اور نہ ہی اس نے ہانیہ سے کوئی گفلت کی بلکہ ہانیہ کا اس سے بڑھ کر کھا رکھا اس طرح تو کوئی سگی بہن بھی نہیں رکھتی جس طرح آپ نے دیکھا کہ منزدہ نے کیا رکھا اب منزدہ صاف کہہ دے گی کہ میں تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا پتہ نہیں وہ کیسے اس وقت کو کیسے بھلا سکے گی اب مویس تو چاہتا ہے کسی طرح ہانیہ سامنے آئے اور وہ معافی مانگ لے دوسری طرح فرحان کا باپ جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی تو گھر میں آئے لیکن ہانیہ نہ آئے اسے ہانیہ سے کوئی اب نفرت پا رہی ہو فرحان تم سے نفرت کرنے لگ گیا ہے تم بہتر ہے کہ اس ہانیہ کو چھوڑ دو اور گھر واپس آجو تم نے اتنے سال مجھ سے جھوڑ بولا لیکن ہانیہ کی ایمان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسے کہتی ہے تم فکر مات کرو میں کبھی بھی اب تمہیں نہیں اپنے سے جدا کروں گی میں نے بہت پہلے دکھ سہلی اپنی بیٹی کو خود سے دور کر کے لیکن اب بس اب فرحان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی ماں کے بغیر تو نہیں رہ سکتا لیکن ہانیہ کی ہوتے ہوئے وہ اپنی ماں کو اس گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا اگر دیکھا جائے تو فائکہ تو یہی سب کچھ چاہتی ہے اور وہ فرحان کو اور زیادہ کہیں کہ ہم دنیا کو کیسے فیس کریں گے وہ لڑکی تو بس شروع سے ہی اس نے کوئی نہ کوئی فساد نہیں ڈالا ہے اب ہانیہ اپنی ماں کو اس طرح دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کی ماں نے شاید اس کے بغیر بہت ہی مشکل وقت بھوزا رہا ہے لیکن ہانیہ انسا میں اس ماں کو بھول گئی جس نے اسے پالا تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے ہانیہ کو اپنی ماں کے پاس واپس جائے گا